السلام علیکم فرینڈز فرینڈز یہ ہے ایوری ڈے سائنس سیریز کی ویڈیو نمبر سکس اس سے پہلے دوستوں ہم نے ایوری ڈے سائنس کے ایک سنچری کو پورا کیا ہوا ہے اگر آپ نے ان کو واش نہیں کیا تو ان کو لازمی واش کر لے کیونکہ وہاں بھی بیسک ایمس کیوز ہم نے پڑھایا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تو آج ہم جو اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہوں گے ون انڈریڈ سے اباؤ یعنی ہم یہاں سے شروع کریں گے ون انڈریڈ ون سے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو کوششن نمبر ون انڈریڈ ون ہے ہیئر از کمپلیٹلی ریمووڈ فروم ان الیکٹرک بلب ٹو پریونٹ آوا کو کمپلیٹلی ریمووڈ کرتے ہیں الیکٹرک بلب سے تاکہ اس کو پریونٹ کریں بچا سکے محفوظ کریں کس چیز سے تو اس کا جواب ہے دوستو آکسی ڈیشن آف ٹینجسٹن فائلہ منٹ آکسی ڈیشن آف ٹینجسٹن فائلہ منٹ کیا ہے دوستو یہ جو بلب کے اندر چوٹا سا پتلا سا ایک سپرنگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دوستو ٹینجسٹن فائلہ منٹ سے کہتے ہیں تو وہاں ہم لوگ اس کی آکسی ڈیشن کو آکسی ڈیشن سے اس کو پریونٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دوستو تاکہ وہاں جو الیکٹرانز ہے وہ الیکٹرانز کی درمیان جو بانڈ ہے وہ بانڈ ٹوٹ نہ جائے اس لیے ٹوٹل ائر کو ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں جو الیکٹرانز کے فلو ہے وہ صحیح طریقے سے کنٹینیوسلی مسلسل چلتے رہے کوشن نمبر ون انڈریڈ ون ہے اپرسن کلمبنگ اہل بینڈس فارورڈ ان آرڈر ٹو ایک بند ہے جب پہاڑ پر ال پر چڑھتا ہے تو اس فارورڈ آگے کی طرف بینڈ ہوتا ہے جھکتا ہے کیوں؟ تاکہ وہ اپنے بیلنس کو برابر رکھ سکے کوشن نمبر ون انڈریڈ تری جب ریفریجیریٹر فریج کی دور کو اپن کیا جاتا ہے تو روم کی ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے دوستو انکریز ون انڈریڈ فور پرائی میریلی ویچ ون آف دی فالونگ سسٹم آف دی باڈی ایچ آئی وی ایچ آئی وی ایک وائرس ہے دوستو یہ باڈی کی ایمیون سسٹم کو اٹیک کرتا ہے ایمیون سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کہتے ہیں دوستو دفاعی نظام کو ایمیون سسٹم کی جو دفاعی نظام ہے وہاں پر وائٹ بلٹ سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف جو جراسین پیتوجنز ہوتے ہیں بیکٹیریا وغیرہ ان سے لڑتے ہیں ہمارے جو باڈی ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہیں تو ایچ آئی وی ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ایمیون سسٹم کو ختم کر دیتا ہے سر ہوسز از ایڈیز دیٹ افیکٹ یہ دوستو یہاں پر سن ہوسز نہیں ہے بلکہ سر ہوسز ہے سر ہوسز ایڈیز دیٹ افیکٹ سر ہوسز ایک بیماری ہے کس کو افیکٹ کرتا ہے تو اس کا جواب ہے دوستو لیور لیور دوستو کہتے ہیں جگر کو جگر پر یہ اٹیک کرتا ہے یہ بیماری اور جگر کی جو کھلر ہے وہ کھلر چینج ہو جاتے ہیں اور جگر کی اوپر چھوٹی چھوٹی دانیں آ جاتے ہیں کوئیٹر کس چیز سے اسیسیٹ ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے دوستو تائرائیڈ گلینز اور گوئیٹر کہتے ہیں دوستو گردن کی جو بڑا پن ہے گردن کی جو بڑا ہونا ایسے کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے ایسے کہتے ہیں دوستو گوئیٹر کوئیٹر نمبر 106 جو باڈی کی ٹیمپریچر ہے اس باڈی کی ٹیمپریچر کو برین کی کون سا حصہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کا جواب ہے دوستو ہائپو تیلامس ہائپو تیلامس دوستو یہ ایک چوٹا سا ریجن ہوتا ہے برین کے اندر اور یہ نیر ہوتا ہے پچوٹری گلینڈ سے نزدیک ہو جاتا ہے پچوٹری گلینڈ سے بلڈ اور اس کے ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہیمارٹولوجی کوئیٹر نمبر 109 تیشو کی بارے میں پڑھنے کو کہتے ہیں ہسٹولوجی کوئیٹر نمبر 110 کلورائیڈ کی خمی کی وجہ سے ایمپیر گروت یعنی گروت کی نہ بڑھنا گروت صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے انکریز نہیں ہوتا ہے کس میں تو اس کا جواب ہے دوستو انفینٹس چھوٹی چھوٹی بچوں میں کسٹن نمبر 111 جو میجر پارٹ آف نیچرل گیس پیٹرولیم اور کوئل کے اس میں زیادہ تر کیا پائے جاتے تو اس کا جواب ہے دوستو ان میں پائے جاتے ہیں میتین میتین جو کہ ایک گیس ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں دوستو کچن میں وغیرہ اس کے بعد کسٹن نمبر 112 سبسٹانسز یوز ٹو برنگ ریلیف ان پین آر کارڈ وہ چیزیں جو کہ پین درد کو ریلیف دے آرام دے انہیں کیا کہتے تو اس کا جواب ہے دوستو انل جیزکس انل جیزکس کا مطلب ہے کہ پین سے درد سے آرام دینا کسٹن نمبر 113 سبسٹانسز وچ برنگ ڈاؤن دا باڈی ٹیمپریچر آر نون از وہ چیزیں وہ شئے جو کہ باڈی کی ٹیمپریچر کو نیچے لاتے ہیں انہیں کیا کہتے تو اس کا جواب ہے دوستو انٹی پائرائٹکس کسٹن نمبر 114 وٹ آر انٹی باڈیز انٹی باڈیز کیا ہے تو اس کا جواب ہے دوستو یہ پروٹینز ہے کسٹن نمبر 115 ڈائیلائسز is used in the case of a patient suffering from ڈائیلائسز استعمال کرتے ہیں ان پیشنٹز کے لیے جو کی ان میں کیا مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے دوستو کڈنی پروپلم جب ان کو کڈنی پروپلم ہوتے ہیں تو اس ٹائم ڈائیلائسز استعمال کر کے ان کی جو کڈنیز ہوتے ہیں اس کی کڈنیز کے اندر جو پتر ہوتے ہیں انہیں تھوڑ پور کرنے کے لیے کسٹن نمبر 116 وچ ون is میٹل ان میں سے کون سا میٹل ہے تو اس کا جواب ہے دوستو آئرن کسٹن نمبر 117 in bullet the percentage of water is bullet کے اندر خون کے اندر پانی کی کتنے پرسنٹ پائے جاتے تو اس کا جواب ہے 90% کسٹن نمبر 118 the human bullet is divided into human bullet کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے تو اس کا جواب ہے دوستو four groups کون کونسی گروپس ہے دوستو پہلا پہلا اس میں آتا ہے دوستو bullet group a دوسرا آتا ہے b تیسرا آتا ہے اس میں دوستو a اور b چوتھا اس میں آتا ہے o یہ سارے دوستو human body کی جو bullet ہیں ان کے ٹائپس ہے کوششن نمبر 119 which type of bullet of individuals are known as universal donor universal donor کونسی بلٹ گروپ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے دوستو type o یعنی بلٹ گروپ o universal donor ہے جو کہ سب کو بلٹ دے سکتے ہیں کوششن نمبر 120 who discovered antiseptic surgery antiseptic surgery کو کس نے discover کیا تو اس کا جواب ہے دوستو جوسف جوسف لس لس ٹر نے اور جوسف لس ٹر دوستو antiseptic surgery کا مطلب ہوتا ہے کہ جراسیون سے پاک ہونا جراسیون سے بچانا یہ ایک سرجری ہوتا ہے جس میں جراسیون سے بچاتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے 20 انسیکیوز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے اگزام کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ابھی تک آپ نے چینلل کو سبسکرائب نہیں تو چینلل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس کی دوسری پارٹس میں تب تک کے لئے اللہ نے گہ بان